السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتانے والا ہوں جو آپ کے ویڈیو کو بھی گاڑا کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگرچے آپ کو زیادہ تر پیشاپ کے ذریعے یا پھر پیشاپ کے پہلے ہی کچھ قطرے ایسے آ جاتے ہیں مزی کے جس کی وجہ سے آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں آپ کے کمر میں درد ہوتا ہے آپ کے جوائنٹ دھکنے لگتے ہیں یا پھر آپ کو زیادہ نائٹ فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی زبردست اور گیرنٹی والا نسخہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو اکیس دن استعمال کرنا ہے لیکن آپ کو اس کا فرق ایک ہفتے ہی میں لگنا شروع ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے ہاتھ والی کچھ ایسی گلتی کی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے نسو کی کمزوری کی وجہ سے تو آپ ہم سے سمپر کر کے تو اس کا ایک جو پیکج ہم بنا کر دیتے ہیں اس میں آپ جو ہے تو کانٹک کر کے ہم سے جو اسکرن پر جو نیچے نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر سے کانٹک کر کے آپ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں تو بہرحال ابھی یہ نسخہ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کی اس پرابلم کے لیے بہت ہی بہتر ہے تو ویورٹس آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ تعلیم کھانا لے لیں جو کہ بہت مشہور چیز ہے تعلیم کھانا مکھانا ایک الگ ہوتا ہے لیکن تعلیم کھانا ایک الگ چیز ہے تو تعلیم کھانا بھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ جو ہے تو بیس روپے یا پچاس روپے کا خرید کر لے کر آ جائے کسی بھی بوٹی سینٹر سے آپ کو جو ہے تو یہ مل جائے گا ہر جگہ یہ دستیاب ہے یہ آپ خرید کر لالیں اب اس کو آپ کو کیسے بنانا ہے تو آپ کو ایک چمچ تعلیم کھانے کا ایک کوپ پانی میں ڈالنا ہے لیکن شرط یہ کہ اس میں کنکر پتھر آتا ہے اس کو آپ اچھی سے پہلے ساف کر لے ورنہ آپ کھا نہیں پائیں گے تو بہرحال پھر اس میں آپ نے دال دیا یہ پھول جائے گا پھر اس کو آپ کو ایک ہی چمچ جو ہے تو دھاگے والی مصری کا پورڈر بنا کر اس میں ڈال کر اس کو پھینٹ کر جو ہے تو کھا لینا ہے اور اس پر جو ہے تو ایک کوپ آپ تھنڈا دودھ پی لیں دیٹر میں کھانا ہے اگرچہ آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو نہیں تو وہ ایک ہی ٹائم کافی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوں اور کھٹی تلی چیزیں اس دورانے نسکے کے نہ کھائیں اور اگرچہ آپ کو کونسٹیبیشن کی پرابلم ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج کر لیں پیٹ کا علاج کر لیں یہ نسکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہنڈرڈ ون پرسنٹ جو ہے تو شفاہی دینے والا ہے کیونکہ اس کے جو کمالات ہے آپ کسی بھی جو ہے تو حکیم سے پوچھ کر یا آپ گوگل پر سیچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کے ویریے کو گاڑا بھی کرے گا آپ کو وہی اس میں ملے گے اس کے فائدے اور یہ آپ کے میدے میں تھنڈک بھی پیدا کرے گا اور یہ چکڑ بہت ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے تو فوراں کھا کر اس پر دودھ پی لیں کیونکہ یہ چکڑ اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے تو کھاتے اخت عجیب سا محسوس کریں گے بلکل یہ ایک دم سلاجیت کی طرح اس کے اندر تار بننے شروع ہو جاتے ہیں اتنا چکڑ یہ ہوتا ہے لیکن جیسے یہ اس کی سلائیت ہے جیسی اس کی خوبی ہے ویسے ہی یہ اندر جانے کے بعد میں کام بھی کرتا ہے تو بنائیے اور استعمال کریں ویڈیو اگرچہ میری آپ کو اچھے لگتی ہے اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کے علاوہ دوسرے میرے جو ہے ویورس ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ اگر اچھے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ